الحمدللہ الحمدللہ الواحد الاحد الفرد السمد الذین لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو شریک فی الملک ولم یکل لہو وليش من الذل وقبره تقبیر اللہم صل و سلم على نبینا محمد صل اللہ علیہ وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَى فِي الْقُرَانِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْطَانِ الْحَمِيدِ قَالَّا اِذَا بَلَغَتِ اتَّرَاقِ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقِ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ اِلَا رَبِّكَ يَوْمَ اِذِنِ الْمَسَاقِ چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل چار دن کے ہیں یہ رنگ و گل اور حقیقتے میں کھار ہے دنیا ایک پل میں گئے ادھر سے ادھر چار دن کی بغار ہے دنیا اور زندگی نامی رکھ دیا ہے کس نے اور زندگی نامی رکھ دیا ہے کس نے چار دن کی بغار ہے دنیا اے سونے والے اے سونے والے اپنے رب کو راضی کر کے سو کہ آپ تا صبح اٹھے یا نہ اٹھے موزیس سامینہ ذرا زیباقار اللہ رب العزتہ بڑا ہی نہیت فضل اور کرم ہے کہ جس ذات نے بندہی نچیزنو وعدہی وفا کرندی تو فیقتہ فرمائی میرے تو قبل ماشاءاللہ میری جماعت دے ممتاز عالم دین کاری یاسر حرون بگوی صاحب بڑے ہی شاندار جاندار بیٹی دی اسمت بیان کا رسم اس طبعہ ماشاءاللہ میرے ویر مدائے اہل بیت شہر اسلام محترم جناب کاری ابو بکر سلفی صاحب بہت ہی بیارے انداز دینال تو اڑے صاحب نے شاعرین کلام پیش کر رہ سن دعا کرو کہ اللہ پاک علماء کرام دے جوانی اندر علم اندر برکت عطا فرمائی آج دا عظیم و شان پرو گرام وقید المیسال درس قرآن تو اڑی مسجد دے اندر اللہ دے فضل و کرم دینال اپنے اقتطاہ والرمان دوان میں بڑے بہت مشکور ہاں کہ جنہ دی معرفت دینال اللہ باگنے توڑے نیک چہرین دادی دار کران دا شرف حاصل فرمائی میری مراد محترم جناب رائے تنویر صاحب محترم جناب محمد رائے نویر صاحب جنہ دی محبت اور بیار الفت توڑے تک لے کر کے آئی دعا کرو کہ اللہ باگ انہا ویران دیاں محبتاں ساڑے سہران تے سائے اللہ تا خیر تک قیم و دیم فرمائی جنہیں بھی اس علاقے دے نوجوان نے بزرگ نے دور درازتو آئے نے جتو بھی ہے اس طور پر مسجد امام و خطیم اللہ رب العالمین ہر اکدی فاضد فرمائے اللہ ہر اکدی مال اولاد رزق جانندر برکت عطا فرمائے آئیے درہ توجہ کرنا جو عنوان میرے ذمہ لگایا گیا ہے موت منظر کشش کرنگا اللہ دے فضل و کرم دینال اللہ پاک اپنے خاص فضل و کرم دینال انہوں حق سچ بیان کرن دے تفیق عطا فرمائے حضرات دیوہ کار از زندگی جڑے اسی ماں دے بطن بھی چو آگیاں تے ہونا آیاں جوانی دیاں منزلہ بھی چڑ رہیاں جوانی دو بعد اسی گڑا پے اندر ایک ساٹھی سوچ ایک کنسیپٹ بنے آئے پیدا ہو آیاں پیدا ہو انتو بعد اسی وڈے ہوں وہاں گے پڑ دیاں لکھ دیاں لکھان دیاں ماں باپ شادیاں کر دینگے پھر آگو اولاد ہوئے گی پھر سانو موت آجائے گی اے ہی ساٹھا ذین بڑھے ہیں ہر ایک نوجوان تا بڑھے ہیں نوجوان میرا پیغام خصوصا تیرے واسفے گل پلے بندے کئی انجدی مناظر بکھنے باپی چارہ چار پائی تے تڑپدہ رہ جاندہ ہے موتی کشم کشند ہے آج موت آجائے گی کل آجائے گی پر رب دے فیصلے باپی تے چک سہر تے چار پائی تے انتظار کر رہے ہیں دو جی سہر توں جوان پتر تے موت دا فیصلہ ہو گیا ہے اے موت نہیں بکھ دی نہ بڑھا پے والے بکھ دیئے نہ نوجوان والے بکھ دیئے اے موت ایسی موتیں ماندیاں چولیاں دے بھی چھو پھول چھین لیں دیئے اس واسطے ہر انسان دا زین انہا چیتا ہے موت تا کوئی ٹیم ٹیبل ہے میں انتا لگ دا توڑی علاقے ٹیم ٹیبل ہیں ٹیم ٹیبل ہے نہیں ہے اے رب تعالی دا فیصلہ ہے جنہی کسی تے زندگی لکھی ہے انہی انہیں زندگی گزار گئے تھی اپنے رب دیکھو لوں واپس ٹر جھنے اس گال دا پتا ہے آپ پیدا کیتھو آیاں مٹی دے بڑھے ہیں تھی مٹی دے کھلونے ہیں ساریاں مٹی دیاں ساریاں مٹی دیاں شکل آنے آج مٹی تے کھلوتا ہے نو جوان آج مٹی تے کھلوتا ہے تھی بڑے بڑے خدائی دعوے کری جا رہی ہیں مٹی تے کھلو کے لوکان دیاں تھی یہاں پہنا وال پیڑیاں نظرہ چکے بیکھی جا رہی ہیں نو جوان گل پلے بھن آج تیریاں نظرہ چوکتے بیچ لگائیاں کھڑیاں نے کسے دی تھی پیڑی گزرے تھی میں ہوں تے والا اپنی گندی نظر چوکے بیکھاں گالے یاد رکھ لائے دس کے دے اندر ایک مندر انجدہ پیش آیاں دولہ پیٹھا ہے شادی ہو رہی ہے نکاح ہویا گیا ہے پارے رب نے خوشی نصیب نہیں کی تھی خوشی دے اندر رب نے غبی نو بدل کر رکھنے اپنی نظر نو صحیح سلامت استعمال کر اللہ رب العالمین نے جے نظر دیتی ہے تھی رب دا شکر ادا کریا کرو رب دی رحمت جے اندھے کل پوچھو جنو رب نے اپنی نظر دیتی نہیں اندھے کل پوچھو تیری رات کی میں گزر دیتے دین کی میں گزر دے کہے گا کہ آفیجی ماں دا نام سنے آئے پر ماں نو ویکھے آ تھی باپ دا نام سنے آئے پر باپ نو ویکھے آ نہیں او تو بیچارہ ترس گیا قدی اللہ من نظرہ دے وے میں ویکھاں دنیا ہے کیش ہے اسی اپنیاں نظرہ کتھے پھیڑ کر بیٹھے ہیں بھی رہا اپنی زندگی دے بارے سوچ آج رب دی زمین تے کھل ہو کے اپنے آپ نو بڑا سونا تی سنکھا ثابت کری جا رہی آئیں رب دی زمین تے کوئی دیر نہیں لگ دی رب دیری شکر نو بدل کے رکھ دے گا آج مٹی دے کھڑا ہے کل رب دی نو مٹی دے اندر گبوچ کے رکھ دے گا اے میرے رب دا فیصلہ ہے میرے رب دا قانون ہے میرے رب دا دستور ہے میرے رب دے قانون کوئی بدل سگدہ نہیں بدل سگدہ اس واسطے نو چھوان نو اپنی فکر کر اپنے اندر اس گل نو بہا کے لے جا اس گل نو اپنے گلے دہار بنا کے لے جا میں مر جانے جہان چھڑ جانے اسی تا سمجھے اسی مرنا کوئی نہیں اپنے ہتھاں دے نال جنازے بھی چکی جا رہے ہیں اپنے ہتھاں دے نال دفنائی بھی جا رہے ہیں بس اک کو گالے بہ گئی ہے اے مر گیا ہے اے جہان چھڑ گیا ہے میں مرنا نہیں ساڑی مثال ہیں جے کہ جی میں کبوتر بلی نو ویکھ دا تیا اپنی اکھاں بند کر جاندہ ہے تھی ساڑی بھی یہی مثال بڑھیں ہیں کہ اسی باس لوگ کا نو ویکھی جا رہے ہیں نو جوان کوئی سڑکاں دے اکسی ڈینٹ دے نال رب نو پیارا ہوئی جا رہے ہیں کوئی اپنے کار اندر ستا ہے ماں باپ آس امید لگائی پھر دے نے میرا نو جوان پتر جوان ہو گیا ہے اے میرا پتر میرا سہارا بنے گا پتر کما کے لے آئے گا میں گھر دے اندر بیٹھ کے کھاما گا اے نو جوان جن دے پیچھے ماں باپ انہا سہارا لے کے پھر دے نے نو جوان دا موبیل چک کر لو نو جوان دی تنہائی چک کر لو نو جوان دی پرائی ویسی چک کر لو نو جوان تو انو بےshelfیا کردھا ندر آئے گا نو جوانا کلپلے بن کے لے جا موت کسے انو نہیں یوں پھکڑی موت نہیں پھکڑی تو کڑیا نو جوان اے موت نہیں پھکڑی کہ تیرے بچے نے موت نہیں پھکڑی کہ تیرا ماں باپ تیرے تیاث امید لگا کے بیٹھے موت نہیں پھکڑی کہ جے تو کارو پہار کرنا ہے موت تی نو دبوچ لے گی موت تیری روح نو قبض کر کے ملک الموت لے کے رب والٹر جان گے اوہ نو ہوئے کہ کتے رحمت فرشتے کین نو لے جو اس بدبقتی سنو کوئی ضرورہ نہیں آئیے میرے محترم بھائیو آپ فکر کریے کہ رب نے مٹی دا بنایا ہے تھی جانا باب سی کتے مٹی دے اندر پہلے آپ مسئلہ حل کرنا ہے کہ رب نے مٹی دا بنایا ہے تھی رب نے مٹی اندر لے کر کے جانا ہے تینے گلہ توڑے سامنے کر میاں نے تیسو بادی چادہ چانئے مینہا خلقناکم وفیہا نعیدوکم ومینہا نخورجوکم تارہ تل اخرہ آپ اندرہ سفر کرنا اپنی زندگی دا تھی قبر والد تک جانا ہے یہ فرقتی انشاءاللہ موقع ملے آتی قبر تو کہاں آپ کا انشاءاللہ رب کلو جنت لینئے تھی دعا کرو اللہ پاک جدو تک زندہ رکھے ایمان دی اللہ دندہ رکھے جدو سنا پروردگار موت دے وے یہ شہادت والی موت دے دے وے یا مدینہ والی موت اتا فرمائے میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا میرا مالک میرا خالق میرے سمیس سنو سارن اس نے عمل کرن دی تو فیق اتا فرمائے میرے اردو ساندے پیرو مرشن ایمام الامبیاء ایمام الہودا جناب محمد میرے نبی دا نام ایمومن کموش جائے میں ایمومن نیمن دا درود باگ پڑو محبت نال پڑو شاک نال پڑو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام سلام دے سنہ ای پاک دینا دلوان والا اللہ عرب و لزدہ قرآن ایلان کردن فرمایا کہ مِنَغَا خَلَقُنَا کُم وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنَغَا نُخُرِجُكُم تَعْتَنُّكُم وَمِنَغَا نُخُرَجُم حَدْرَاتِ دِوَاكَارِ تَوَجَّوْا کرنا اللہ عرب و لزدہ فرما دینے اے میرا سنہ مگوب پہ گمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرا سنہ مگوب درہ اپنے گمتیاں نُسَدھا پیغام دے دیو جی جی اللہ جی کی پیغامیں فرمایا کہ مِنَغَا خَلَقُنَا کُم مِنَغَا خَلَقُنَا کُم وَفِيهَا نُعِيدُكُم وَمِنَغَا نُخُرِجُكُم حَدْرَاتِ دِوَاكَارِ مِنَغَا نُخُرِجُكُم تینے جملے وزیر دی حقیقت کیے تینے جملے مشیر دی حقیقت کیے تینے جملے حضرہ جی وٹے تو وٹے فنکار دی حقیقت کیے تینے جملے وٹے تو وٹے بدماش دی حقیقت کیے تینے جملے امیر دی غریب دی حقیقت کیے تینے جملے عورت دی مرتی زن کی دی حقیقت کیے تینے جملے شید اللہ باغ نے تاں بھی دماؤ دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تی اللہ باغ نے کبر دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تی اللہ باغ نے رو دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تی اللہ باغ نے گسل دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تی اللہ باغ نے کفند دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تی اللہ باغ نے اسمید دے بھی تنا غروب بنائے نے تاں تھی اللہ پاک نے اس جاں کبر دے بھی تینا گھروب بنائے نے تاں تھی اللہ پاک نے مٹی دے بھی تینا گھروب بنائے نے تاں تھی اللہ پاک نے دفن دے بھی تینا گھروب بنائے نے تاں تھی اللہ پاک نے حشر تی نشر دے بھی تینا گھروب بنائے نے پہلا جملہ برمایا مینا آخا لکنا کوم ہے حضر جی اللہ پاک نے مٹی دے بنایا ہے پھر مٹی دے اندر دے بہت تا جانا ہے اے مٹی اے مٹی مٹی تیری زن کی بندیاں مٹی موت دا کی گینہ مٹی تو انیمو لیباں میں مٹی مل نہیں پینا مٹی مٹیوں کو کر مٹی بججا پینا فرمایا مینا کا خالا کو نا کو میں حضراجی اللہ پاک نے مٹی دا بنایا ہے مٹی دا بنا کے دیتے نو دنیا تے لے کر کے آیا گے اس مٹی دا بنایا گیا ہے آج جس مٹی تے کھلو کے خدای داوے کری جاری آگے جس مٹی تے کھلو کے زمظلومات نال ظلم کری جاری ہے جس مٹی تے کھلو کے اپنیاں پینا پراماں داہا کو کھائی جاری آگے جس مٹی تے کھلو کے خدای داوے کری جاری آگے جس مٹی تے کھلو کے اپنے اپو تی امیدیاں نا فرمانیاں کری جاری آگے نو جوانا کی پتہ کسی نکی کڑے موڑتے بے وفائی کر جائے نا اللہ دا قرآن ایلانی کر رہی ہے کھلو نفسی نزائی قتل موت موت نہیں وکھ دی اے جوانے موت نہیں وکھ دی اے پزرگے کی موت نہیں وکھ دی اے دے چھوٹے چھوٹے بچے نے موت تا تروادہ ہر بندے نے کرا دے کرنا ہے اے دے چھوٹے 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 چھ آدھا دروہ دھر پندھنے کا راز کرنے کلو منع علیہ پان ویب کاف جب ربی کا ذل جلالی والی کو راب اللہ رب العالمین فرمارنے ہر پندھنے مات پیالا پینے ایتھے رب دیزاز میتے کوئی باقی زاد رہنیے ایک اللہ دیزاز رہنیے ہر شاہنے موت پیالا چکڑا گئے ایتھے نا موتنے نا جوان نوچڑی آئے نا بدھرگا نوچڑی آئے موتنا ولیا نوچڑی آئے موتنا رب دے پیاریا نوچڑی آئے اینجے دے مندر بے کھانو مل دے نی او بلو آنے دے واسیا گال پلے بڑنے کے لے جا اینجے دے بھی مندر بے کھانو ملیا نی باپ تے اینجے کارے کے راب نے بڑی وڈی بیماری دے دیتی گے باپ نا اینجے کارے کے موتیاں تمنہ کردہ بھی آئے ڈاکٹر لا جواب کر چڑی آئے ڈاکٹر نے جواب دے چڑی آگے اس بندے نے ٹھیک نہیں ہونا لے جو انو کاربل لے کر کے جاؤنا کرتے اندر لے آیا گیا گے اینجے کارے کے پتر نا پیاریاں کر رہنے ہو سگدہ ہے کال باپ دنیا تو ٹر جائے نال اپنے پردے سیاں نو بھولا لیا ہے پھون کی تاگیاں ویرے آکے باپ دی زندگی ووا کردی ندر نئی آرہی تھی پہنانو بھی وونو گنے پہنان لگ دے باپ دی دنگی ووا نہیں کرے گی پہنانو مانیاں بھی آگیا نے پرا بھی پردید چڑے کے آگے نے پرا پھر رہنے آیا مانتا پیغامنو جواں تے کلو نفسی نزائی کتل موتے پاپ موتی تمنہ کر رہے ہیں آج میرے تے موت آ جائے گی پر نوچ وانتے پہلے موت آگئے ویرے آ موت نہیں بکھ دی موت کوئی ٹیمٹے بل نہیں آج نہ سئی تا کل سئی کل نہ سئی تا پرسو سئی ایک وقت آئے گا کہ موت نو اچک لے گی اس واتے ویرہ اپنی موت تیاری کرنا اپنی آخراتی بکر کرنا تیرے ڈس کے تبا کیا ہے اے جی کرے کے خوشیاں منائیاں جا رہے ہیں نکاہ گویا ہے تی دولہ تی دولن سڑے تے بیٹنے آسماان تو موت پیغام آگیا ہے کل نفسی نو زائی کا دھل موت ہے اے نو جوانے پیلت اندر تمنہ لے کر کے بیٹے اینج کر کے میں اپنیاں خوشیاں مناؤں گا اینج کر کے اپنے ویرہ یارہ بیلیاں نو بلا کر کے سالی بریڈ کرنگا اینج کر کے اپنے ویرہ نو داپ داگ دیا نے آنگے والی میں تی دیا سیرال ملے کے خوشیاں مناؤں گے ویرے آ اس جوانڈ کان دسنا آسماان تو موت پیغام آگیا ہے اینج کر کے سڑے تے بیٹیا تیل تا دورہ پیا ہے تی رب کلو چلا گیا ہے باپ دا انٹرویو لیا گیا گیا ہے باپ رو کے اگدہ ہے میرا پوترہ میں تی تیریاں خوشیاں بے کنواس تیرا پیا کی تا پوترہ تُ تی آج خوشیاں نو گمی اندر بزل چھڑیا میرا پوترہ داسنا میں جیڑ تیرے بات اپنے دل دیاں چامتے نال خوشیاں منانیاں سی آج میریا خوشیاں گمی اندر بزل گئیا اس پٹے باپے نو کون دسنا موت خوشیاں نہیں بے کدی موت کچھ نہیں بے کدی ایتا میرے رابد فیصلے نے ایتا میرے رابدیاں مردیاں نے کلو نفسی نوزائی کتول موت موت نو جوان نہیں بے کدی موت رابد والی نہیں بے کدی موت رابد پیارے نہیں بے کدی موت کسے نو رخصد نہیں دے رہی تی رابد بڑے بڑے اس در تی تی آئے نے تی دنیا تو ڈر گئے نے اینجی کارے کی ام بی آئی گراں بھی آئے نے ام بی آئی گراں بھی اپنے اپنے وقت دے اندر رابد دو رابد گول چلے گئے نے زمینہ چھڑیاں تھی زمینہ اندر ڈر گئے پیرے آگ میں تیرے سامنے کا نبی دا تذکرہ کرانا جس نبی دا کلمہ پڑے آئے کے اس نبی دا تذکرہ سنے آجے حضرت اے شاہ میری تیری ماں امی جہان اے شاہ رضی اللہ تاہ لانا فرما دیا نے آپ سونے مبوبے کو چلا دا پڑے کے آئے نے اینجی کارے کے گارد اندر سارت اندر درد پہئے کے درد بددی جا رہی ہے حضرت جی میں تیسیرے ماں تے مندر والے تیری نظر تڑھانا چاہ ریاں وہاں درہ میرے والدہ وجہ کرنا حضرت اے شاہ فرما دیا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بیماری بددی جا رہی ہے تے میں نو پرما رہنے ایشا ہی جی کارنا پانی دا پیالہ لے کر گیا آنا میں تیہ جی کارے کے پانی دا پیالہ لے کر کے آئیاں تی پانی دا پیالہ لے کر گیا آئیاں تی سونے مبوبو آلے اے جی کارے کے پیالے والا تو دھڑا رہنے میں سمجھ گئیاں کے سونے مبوبے میں نو پرما نا چاہ رہنے ایشا اے جی کارے کے اپنا ہاتھ یا کوئی کپڑے تے نال پہو کر کے میری پیشانی تے رگلنا تی حضرت عائشہ فرما دیا نے میں جے کرے کے مدینے والی سرکار دے پیشانی تے کپڑا رکھ رہیاں گلہ گھر کے تی میرے مبور پرما دے رہے عائشہ لگ دائے زندگی بھمانے کرے گی میری تیم آتما نو بولاؤنا او تیاں والے او تیاں والے ہو جدو تیاں نو بولایا جاندہ تیئے تیرے باپے تے مشکل وقت آگیا ہے لگ دائے تیرا باپا آج وفا نہیں کرے گا اللہ دی کسامے تی تیاں نو مانیا جتیاں پانیاں بھی بول جاندہ تی تیاں نو تی اپنا چیزاں چکڑیاں بھی بول جاندہ اپنے باپیاں دیاں بکرا پہ جاندہ حضرت فاتما والے پیغام گیا ہے اے پیاری فاتما تیرا باپا تی نو بولا ریا ہے تیرے باپے تے بڑی وڈی تیرے باپے تے بیماریاں گئی ہے لگ دائے آج تیرا باپا وفا نہیں کرے گا حضرت فاتما رضی اللہ گتا لگانا دوڑزیاں آیاں نے اپنے باپے والے اے جی کارے کے بے گئیاں نے پر میں جی کارے کے بیر دروہ دے تے دستا کوئی ہے آگ آواز آئیے کہ میں اندرانا چاریاں وان حضرت فاتما رضی اللہ تعالی نا فرما دیاں نے اوہ دیا دیاں تے انہوں اندران دی پہئے میرا باپا بھی ہوش ہویا پیا ہے میرا باپے نو خوش کوئی نہیں تھی نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش آیا ہے بیٹی کہ انہوں انکار کرے جا رہے ہیں کہ انہوں تے آتی کہیں جا رہے ہیں تے انہوں نہیں پتہ میری تیئے کونڈ آیا ہے کونڈ آیا ہے آج جو آیا میری تیئے چیڑا ماما دیاں چولیاں تے بھی چپول چکلے جاند آگے تیئے آج جو آیا ہے چیڑا ماما دیاں کو چولیاں بیران کرے گیٹوڑ جاندہ تیئے آج جو آیا ہے اتہ تیرے باپے دی آزمتانے اتہ تیرے باپے دا مکامے آج جو آیا ہے چیڑا لوگاندے گر بھی رانی کر جاند آگے آج جو آیا ہے چیڑا لوگاندے پنگلے بھی رانی کر جاند آگے نہیں پیکھ دا کےتے چھوٹے چھوٹے بچے نے نہیں پیکھ دا کےتے چھوٹے چھوٹے پھولنے اتہ راپ دیاں مردیاں نے تیرے راپ نے تیرے باپے نو مکام دیتا گے اجنا تیرے بابے کلو اجازتہ مانگ رہی آئے اجازتہ دیا گئی علی سونے مبوبتی موت سونے مبوبتی روح کا بدکران لگ گئے نے حضرہ جی درہ میرے والدہ وجہ کرنا میرے پیغمبر فرماندنے او میرے صحابی جنے صحابی قریب کرنے وہ مندنے او میرے صحابی او میرے صحابی او اپنی امت میری امت نو پیغام دے آجے نماز تک یال رکھے آجے نماز نو زائے نا کر آجے نو جوان نو آج تیرے تے بڑا دکھو آندہ ہے آزان موزن تے اندہ ہے تے تیرے کننا تے اندار آج موزن دی آزان تر نہیں کر دی تیرے کننا تے اندار اے انڈیا تے تی کلو کاران دے گانے گونج دے نہیں داسنا رب دی آزان کیوں نہیں گونج دی نو جوان نا کچھ دا کدارا رب دے آزاپ دو ڈر جا رب دے فاف دو ڈر جا اے انڈی کر کے میرے مبوب دے موت مندر آیا گئے موت نہیں بیک دی جے موت نہیں ماف کر دی جے نہ گریبہ نو چڑ دیے نہ میرہ نو چڑ دیے ایتا میرے مبوب دے مقامیں کلو نفس نو زائی کا تل موت حدرات دیوگار اے موت جے موت جے موت سمجھی کہ میری بیوی میرے نال بڑا بیار کر دیے موت سمجھی کہ میرے پتر میرے نال بڑی وفاداری کرنگے موت سمجھی کہ میرے یار بیلی میرے نال بڑیاں وفاوا گھرنگے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں اوہ پلوانے دیباسی آدھرہ پلے بن کے لے جا تیری بیوی اُدھو تک تیرا ساتھ دے گی جدو تک تیرے ساتھ چل رہنے جدو تک تیری روح چل رہی ہے جدو تک تیرے چسم دے اندر جانے اُدھو تک تیری بیوی تیرے نالے سامکن تھی تیرے تیری بیوی جس چار تھی تیری لاش پائی گھوڑی ہے جس چار پائی تھی تیری مئید پائی گھوڑی ہے اے تیری بیوی نو اس چار پائی تُو کئی کئی دیار در لگ دیار ہے جانا گے موت سمجھی کہ تیرے پتر تیرے نال بفا داری کرنگے اللہ دی قسم اٹھا کے کہہ رہی ہیں اے تیرے نوجوان پتر کرنگے اوہ میرے پاپے تی چار پائی پلا مسجد اندرو بادر مسجد اندرو لے کے آوہ نا تیرے پتر دنوں اپنی چار پائی بھی نئی دیڑگے اے تیرے یار بیلی اوڑگے آج جیڑے تیرے چاہ دے پکھے تیریاں روٹیاں دے پکھے تیرے دولتاں دے پکھے تیرے پینکو بیلان دے پکھے اے تیرے یار بیلی اوڑگے مسجد اندرو جاں کے دی پھٹا لے کر کے آڑگے جس پھٹے دیو تے تیرے نو لمیا گیتا جانا ہے جس پھٹے دے اوڑتے تیرے لمیا گیتا جانا ہے تیرے اپنے آنے بھی کہنا تیرے پیگانے آنے بھی کہنا ہے اے تیرے چار نو پھٹے دلما گرونا تیرے گلے دے بچھو جیڑا کمید پایا ہے اے تیرے کمید پھاڑ دیونا کسے بھی نہیں کہنا کسے بھی اس گل دے گوائی نے دینی کہ میرا بابا ہے میرا پتر دے کمیدنوں سلامت تارلوں میں دے کمیدنوں نشانی رکھا گا نائیو نائیو بللو آڑے دیباسیا ہارے بندہ گئے گا اے دے کمیدنوں کنجی باؤنا اے دے کمیدنوں کتریاں دے نالے اے دے کمیدنوں پھاڑ دیتا جائنا بیرے آ آج بھک دے اپنی فکر کر موت دی فکر کرنا اپنی فکر کر آخر دی فکر کرنا یا دو تی نو اینج کار کے پھٹے دلمایا پایا جانا گے ایک شہر بڑی پیاری تر جمانی کریا ہے اللہ ہواکبر للا ہو کے مجبوری آخر ہو کے مجبوری آخر پٹڑے تے پایا اے ہو کے مجبوری آخر پٹڑے تے پایا اے اتار لو کپڑے غصدے آنکھ سنایا گے اتار لو کپڑے غصدے آنکھ سنایا گے کیسے دے دل لے زراغ رہم نہیں آیا گے کیسے دے دل لے زراغ رہم نہیں آیا گے پھاڑن پوشا کی تھاؤں تھائی پھاڑن پوشا کی تھاؤں تھائی ہو کے مجبوری گل بیچے کپنی چپائی آ لے او بیرہ تیری اے او کمائی آ اہی تیرے پرا بول کے گھڑ گے اہی تیرے ویر بول کے گھڑ گے ایڈنا دے دل لندر تیرے بارے رہم نہیں آنا پھرمان گے اے نو فکیران والا لیباس دے دیو آج آلہ تو آلہ لیباس باریاں بیرے آ آج بڑے برینڈ آلہ دے کپڑے پائی جاری آئے کسے دیرے پرانے نہیں کہنا پھلاں پیکٹری دا پھلاں پرینڈ دا میرے پرانو کپا دے دیو ڈے یو بیرے آ ہارے پندے دے مو دے اندرے اے ای الفات ہوڑ گے اللہ ہوا اکبر لگ پھاڑنے پوشاک تھاؤں تھائی پھاڑنے پوشاک تھاؤں تھائی کسے دے دل لے ذرا رہم دی آیا گے پھاڑنے پوشاک تھاؤں تھائی پھاڑنے پوشاک تھاؤں تھائی ہو کے مجبوری گلوے چھے کپنی چھا پائیا گلوے چھے کپنی چھا پائیا لے او بیرہ تیری اے یو کمائیا چھوڑکے چھلے تینا چھوڑکے چھلے تینا پینا تے بھائیا چھوڑکے چھلے تینا پینا تے بھائیا لے او بیرہ لے او بیرہ تیرا آخری ٹکاڑا چھوڑکے چھوڑکے چھلے تینا پینا تے بھائیا اللہ اکبر لہ اے جے تیرا پینا پرا اے جے تیرے بیرے جنہ پیچھے آج بڑا کچھ کردہ پھرنا اے جے تیرے پینا پرا اے جے تیرے بھیر جنہ دے پیچھے آج بھیرے بھائیاں ماردہ پھرنا آج جنہ دے کھلو کہ بڑا ناد کری جا رہی ہے اے جنہ نے کہنا تیرے پرامانے انہوں چکو جلدی کرو چکو ٹائم ختم ہو رہی ہے جلدی کرو انہوں چکیا جائے گا چکو کر کے تی قبر دے اندر دفنا دیتا چاہے کسے دے دل اندر رحم نہیں آنا کسے دے دل اندر خیال نہیں آنا کہ اے میرا پرا آئے اے انہوں ایتھے رکھ لو اے چار گھنٹے دو دن واس سے رکھ لو کوئی کہندہ ہے کوئی کہندہ ہے کوئی بھی نہیں کہندہ اپنے جڑے سکی ہو جاندے ہیں پرا آن دے ہیں وہ بھی پرا آئے ہو جاندے ہیں حضرات دیوکار دبجو کرنا غور کر دیا جڑا دبجو کرنا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الوجیب کل نفس دائی کا تول موت اللہ کو اکبر لائے دارا میرے والد دوجو کرنا پلو آنے دے باسیا میں جڑا پیغام دے نو دے ریاں واگ اے مال دا مندر سنیا جے گی اے دارا دوجو میرے والد کرنا اللہ دا قرآنی لہانی کر دائے کل آئی دا بلگتی تراغیا وکیل احمد مراک ایک باری پھر کہیے زور میرا لگ دا ہے تُسی سردی دیوچ میں نو پتا ہے سردی لگ دی پہیے گی چادران دے بچو سجاد کر کے کو سبان اللہ ایک باری پھر کو حضرات دیوکار دوجو کرنا اللہ دا قرآنی لہانی کر دائے فرمایا کہ بی نا خاکھا لکو نا کم وفیہا نعیدکم ومینہانو خوریجکم تارا تدنو خورا گے حضرات جی اے سمٹی دا بڑیا ہے ایک بکہ تانا ہے اے سمٹی اندر دور جانا گے اے مٹی کس دنال وفا نہیں کر رہی آج مٹی دے گھتے تے کل مٹی دے تلے چلیا جانا گے ویرے آئے اے تے رک کے کو پیغام دے وگا اے دنیا داری ہے دنیا داری دا نظام ہے اے میں بھی توں مسافرہاں اے مسافر زندگی ہے آج نہ سہی کل تیرا میرا سفر ختم ہو جانا ہے رب دی زمین چڑ جانا ویرے آئے اے تھے ایس سفر دی بڑی فکر کر رہا ہے اے تُو جانا گوے لوہور یا اسلام آباد ہے اے سفر دی بڑی فکر کر رہا ہے جڑا سفر دی بڑی فکر کر رہا ہے کہ میں فکر کرنا بھی رہا ہے اس سفر بات آلہ تی آلہ پرائنڈ دا سوڑ تھی لائی کرائیں گا آلہ تی آلہ تردی دے کول جائیں گا پھر اپنے سوڑ دی میچیں گے کریں گا آلہ تُو آلہ سواری دا انتظام کرے گا بھی رہا جس سفر دی تا آپ تے کرنا ہے اس سفر دی فکر کر رہا ہے جیڑا سفر دی نو لوکا نے کروانا ہے دس نو دی فکر کیوں نہیں کر دا جس سپنگلے نو چاندو تی نا دا تیرا پنگلہ گونہ ہے اس سپنگلے والد دی نو رات کی گری جھاری آگئے اپنا ملک چھڑکے تھی بیگانے ملک اندرے چلا گیا ہے تھی اپنا مگلہ بنان باستے اپنا کوٹی بنان باستے اپنا مکان بنان باستے ویرے آلہ اس سپنگلے والد دی بڑی فکران کری جھاری آئے جیڑا پنگلہ سدہ بغار نہیں رہنا نا اس سپنگلے والد دی اندر دو سدہ بہار نہیں رہنا ہے اس سپنگلے والد دی فکر کان کرے گا جیس سپنگلے والد دی اندر دو سدہ بغار نہیں رہنا ہے جیڑا پنگلہ سدہ بغار نہیں رہنا بیرے آگئے ایس کمید واسطے تھی نو رات میں انتہ کری جھاری آئے اکھ پندان دی دیرے بیرے آگئے تیرا کمید بدل جھاری آئے تس ناؤس کمیتی فکر کان کرے گا جڑا تیرے گلدے ویچے فکیران بلالی باد پایا جنا ویرے آ اپنا نام کمان واضدیں دن رات ایک کری جھاریاں ہے ویرے آ اس ناؤس کان فکر کرے گا میرا ویرے رائے نوی سبگل میری پلے بن کے لے جایا جے میں پبلے گواست پیغام دے بھاگا آج تیرا نام نوی دے آج تیرا نام تر ویرے آج تیرا نام ابوبکرے آج تیرا نام ابودلہ کل تیرا نام مردہ ہوئے گا کل تیرا نام ڈیڑ بڈی ہوئے گا کل تیرا نام لاش ہوئے گا ویرے آ اس کل دی پکر کرنا آج تینا پسینا آ جائے پرفیوم لگا کتی اپنی اپد بوا دھور کرے آ کپر تی اندر تینا پسینا آئے گا ویرے آ تیرا پسینا تینوں راکھ کارے کے راکھ دے گا کچھ نہیں تیرے پلے رہنا کچھ نہیں رہنا آفے دے تہہڈیاں تا ڈانچا کاریے تہہڈیاں تا ڈانچا ملکے تہہڈیاں تا ڈانچا چوٹریے تہہڈیاں تا ڈانچا ایم پی ایم اینے تیہڈیاں تا ڈانچا ایم پی اے تہہڈیاں تا ڈانچا وزیر مشیرے تہہڈیاں تا ڈانچا مارا دے تغڑیاں دی مٹھے کچھ پلے نہیں رہنا فرمایا منگا خلقنا کم اے جے تیری میری زندگی دی حقیقت مٹی دیاں تیریان آج جے تُس ہی ویک دے ہوگے چیڑے قبر سانت جان دے میں انہاں نو کہہ رہا ہوں چیڑے نہیں جان دے انہاں واستے میرا کوئی پیگا قبر اندر جان دے آنا رائے تنوی صاحب اُتھے اکثر قبر جدو کھو دیا جان دیا ہڈیاں لاب دیا جڑے قبر خدا ہی کر دے انہاں زیادہ پتہ ہوئے گا ہڈیاں لاب دیا اُکی دیا نے اُکی دیا نے میں انتہ لگ دا جانوراں دیا سن اے انسان نہ دیا سن اپنے جائے بھر گئے اپنی جوانی تے اوہی ناد کریا کر دے سن جدو ہڈیاں نظر آن دیا نے نا اُو ہڈیاں سانو پیغام دے دیا نے وی ریا ایک وقت سی میں بھی انسان سا ایک وقت سا میں بھی زندہ سا اج میں زندہ ریا ہا اے لوکان دیا پیر آن دے بیچ میں رلدہ پھیڑتا ایک ایسی نا بندہ اوہ بظہار جانا تی لوگانو پیغام دےنا تی لوگ انتہی گال نہیں سی سنتے انتہی گال نو ترجیح نہیں سی دیندے اوہ جدو کبر سانوال جاندہ اُتھے جا کے آوازہ مار دے سا تی اوہی نہیں سی سنتے اوہ انہیں آکھے آ کہ ایتھے آنہ اے مردے نے اے گنگے نے اے آجناتے وقت لنگ گیا اے میری گال نہیں سنتے اوہ جڑے زندہ نے اے میری گال نہیں سنتے یہ نہیں یہ ساندھو لگے تیجھے دنسی پول جانے ہاں میرے تھے نا جو کیس ہویا سی نا دے میں نظر بند ہوں جو ڈیپٹی دے کوئل پیش کیتا گیا میں نے کہہ دا ہی ایڈی وڈی دا ہی رکھ لیتی چوریاں کا رکھے آگئے ہیں اور میں کہا حضور جی میں تین چوریاں کا رن اللہ نظر آنا میں تی حضور تی گلامی کا رن والا ہم تو میں نے پھڑیا گیا ہے ایو ایک دو میٹھ دی میں تقریر کیتی ہے چکے لے کے دو اڈے سامنے کھڑا کر دی تا گیا ہے میں نے کہا جا مولوی آئی تو بات انہوں ساتھ کر چھتے ہیں وہ دو میں بکھا آتے ہوں میرے سامنے نا ایک چور نو چھتر جدوں پہ رہے سالنا تھے تھوڑے دینا وہ دو اڈے ٹیم تو باہ میں پوچھے سنا بے لیا کیویں گزریئے ہی کہا انہوں نے ایک کھا دے نیتے سان روزان نہیں پہندے رہ جاندے نا تی انہوں نے کھلے آن دے اُتھے این جو دے نہیں پہنے وہ این جو پہن گے تی توڑا نام و نشان بھی نہیں رہے گا اس وقت سے دعا کرے کرو اللہ پاک سانو کبر دے عذاب تو ہی بچا لوے اللہ سانو جہنم تو بچا کے تی جنہ دا مہمان پڑا لے حضرات دیوہ کار دوجہ کرنا ہوگے غور کرتے ہیں جانا میں جنہ پاکتاں دا دکر کر رہے ہوں گے فرمایا کہ ہونا اللہ رب العالمین فرما دے رہے گے کلہ ایدہ بلگت ترہ کیا گے وقیلہ بدن راک اللہ رب العزت فرما دے نے جو دوسائی انسانو موت دے نے آگے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے نے جو دھا ملک الموت اندھا ہے نا لے کے فرشتیاں دی جماعت لے کر کے اندھا گندے بندے دی روح کا بدوری بدہ کتاں بندہ بندگندہ بندہ اندھا در روح کا بدوری تی جہنم دین رک بدبودر ٹاٹ لے آیا جندہ اندھا کر کے لے کر کے آرہنے تی اللہ دا قرآن بھی نقشہ کیجے کہ اللہ ایدہ پلگت ترہ کیا وکیلہ منہ راہ تجھے مقام دے اللہ برمان دنے یا عیت عن نفس الخبیصہ اے گمتی روح ترہ بیر نکلنا یہ جڑا بندہ ہے گندہ بندہ ہے انہیں بندیاں دیاں اکھا کھلیاں رہ جاندیاں نے اندھی وجہ کیے موفر سرین بیان گردے نے اندھی وجہ یہاں جدو پندہ گندہ پرشتے نوویک دائے تاڈر جاندہ ہے اندھا نہ انجھ کر کے حق کا بکر رہ جاندہ ہے اندھی اکھا کھلیاں رہ جاندیاں نے جد ملک الموت ہے اندھی جان کا بدکر لگائے پیراں والو رو گڑڑی چوکی تیے ایتھے آکے تھی حلق اندر آکے اٹ گئے پھر قرآن نے نقشہ کیچیاں گئے کلہ گیدہ بلگت ترہ کیا وکیلہ مغرام وزنہ انہ گل پر آکے رو نکل رہے تھی حلق اندر آکے پس گئے ایتھے آکے جان رک گئے دجھے مکان تھی اللہ فرماندنے آخری جوان پوسا گاغ پرشتے تھپڑ مار کے اگدنے آج جب پہی اپنی چان کڑ کے بھی کھانا زمین تھی کھلو کے بڑا اپنے آپنو خدا خدا سابل کردہ رہ گیاں گے زمین تھی کھلو کے لوکاند مال کھاندہ رہ گیاں ہیں زمین تھی کھلو کے اپنے آپنو چودری تنواب تھی سردار کلوندہ رہ گیاں گے زمین تھی کھلو کے اپنے آپنو بڑی شیکل واندہ رہ گیاں گے آج تاکہ تسمہ کے بھی کھانا آج اپنی جو ردہ مزیرہ کر کے بھی کھانا آج جب پہی اپنی جان گڑ کے بھی کھانا وال تفتی ساکو بھی ساکے اور طرح پہی اپنی جان گو سورہ مزمل پڑھ لو ناغ جلڈی جلڈی جان نکل جائے گی تو ماں رون دیئے تیرو کی آگ دیئے بولو میرا پچڑا میرا پچڑا آج بولتا سہی ناغ ایک جملہ بولے گا میں دنیا دیا دولتا گروبار کر دیوا گی کائنات لوگوں انجکار کے کول کھلوڑ والے پرانا پینہ نو پون کر گیند گینگے نی پینے پرا دنیا تجاری آئے جلڈی جلڈی جلڈ کیا میری پیڑے اپنے پرا داخری دیدار کرنا پینہ نو مانی بیچاری ناغ جو دیاں پانیاں بھی پول گئی آنے پینے توڑ دیئے تی راستے امدر سوچ دیئے تی اینجکار کے گلہ کر دیئے بیریاں میرا بیرہ کیوں جاری ہے تی میریاں کلتیاں جے ہو گئی ناغ آج اپنی پینوں ماپ گار کے جائینا آج اپنی پینوں ماپ گیاں دے کے جائینا پینوں ماپ گیاں دیئے پینے پرا دیس یا نو پون کی تجاری آئے پرا آو آ اپنا ویر دنیا تجاری آئے کول پتر بھی کڑے نے تی بی بی بھی کڑی ہے تی باپ رو گیاں تایے میرا پترہ میں تی تیری یاں تولتا تناہل کرنا سی میرا پترہ میں تی تی نو اپنے اتناہل پلے آد آدھا دی نو پڑاں دہ رہ گیا میرا پترہ میں تی 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 ری یاں کشی توں جی مرو مو گیاں میرا پترہ آج بولتا سہی ناہ کی پڑ گیا میرا پترہ کون دسے ماں باپنوں کون دسے ہی نا دیا پینا پرابانوں کیج کردنے ڈاکٹر آیا ہے تھی تبیب آگیا ہے اینج کر کے نباد پکڑ لائیے نباد پکڑیے تھی پریشان ہو گیا ہے ماں روکے اگ دیئے ڈاکٹر جی کی گلے پریشان ہو گیا ہے کوئی تانجیکشن ہوئے گا جدنال میرا پتر ٹی کو جائے گا ڈاکٹر جی کوئی تا ٹیپلیٹ ہوئے گی جدنال میرے لال شپا ماں لب جاڑ گیا پیر سیب جی کوئی تا تا گدام کر کے دیو نہ کوئی تا کڑا دام کر کے دیو نہ کوئی تا تا وید دیو نہ جدنال جی میرے پتر نو شپا ماں لب جاڑ ہے ڈاکٹر بول گیا ہے دیپینے کی ویدیاں گلہ کر رہی ہیں کی ویدیاں گلہ بیان کر رہی ہیں جیس موڑتے تیرا پتر پوج گیا ہے ایتھے دعایاں دیاں لوڑا کوئی دیو پینا ایتھے دعاں دیاں لوڑے نی دعا کر اللہ پاک نا ایتھے جلدی جلدی روح قد لبے دعا کر نا اللہ پاک ایتھے جلدی جلدی جان لے لبے بیرے ہو جی مون دا مندر پہ یہ شاندہ ہے تی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اس گندے بندے دی رون وینج کارے کے گھڈیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کنڈیاں والا ترخہ تو اے نا خار دار ترخہ تو اے نا ان دیتے پتلا جیاں کپڑا پھائے جائے پھر اس کپڑے نو کھچیا جائے نا انجھے گندے بندے دیرونا لیرو لیرو جاندی ہے ٹاٹ دے اندر انجھ کر کے بلیٹ کر کے فرشتے لے کر کے جاندے نے فرشتے بھی جان چھوڑا رہے نے او نو پڑے تی او نو پڑے انجھ کر کے لے کر کے پہلے اسماتے گئے نے یہ بدبوہاں پھیل رہے نے کاندیاں بدبوہاں نے آمنہ دلال فرمادے نے کمدے بندے دیاں بدبوہاں پھیل رہے نے سنا دیاں بدبوہاں رہے نے چھوڑیاں دیاں بدبوہاں رہے نے نو جوانوں گال پلے بانے کے لے جایا جے جی سنا کروگے جی چھوڑیاں کروگے لوکہ دیاں دیاں پینا بلد رہ اٹھاؤگے پھر انجھے بدبوہاں آن کیاں کنامہ دیاں بدبوہاں رہے نے اینجھ کر کے نا جا لے کر کے جا رہنے بھی رہے ہو جو دو لے کر کے گھنے پرشتے پوچھ رہنے کان جے کھنو لے کر کے آئے جے جواب آندہ ہے جی میں بندے دا دنیاں تے گندہ نام مشہور ہوں دا ہے جی سانی جے جی چھوڑ جے لوکہ دیاں لوکہ دیاں لوکہ دیاں سودھ سودھا پیسا کان والا جے جی کار کے بلائے جاندہ ہے تھی پھرشتے کی آندھے نے لے جاؤں این دوات تھی ساٹھا کوئی دروادہ نہیں بھولے گا تھی آمنہ دلال فرماندے نے اس بندے نو سجین دے اندر داخل کر دیوں سجین دے اندر اس بد بخت بندے نو داخل کر دیتا جاندہ ہے سجین و کتابے او فرستے جتے گندیاں روا نو داخل کیتا جاندہ ہے حضرہ جی جے اپمی اے میں زنا کردے رہ گے سودھا پیسے کھاندے رہ گے بھی نمازی روانگے بھی حصوں کے شرک کردے روانگے بھی دعات دا معاملات دے اندر دخل اندازی کردے روانگے ان جی فرشتے بول کے کہنگے بیدتی نو لے جاؤ اس زانی نو لے جاؤ اس سودھ کھوڑ نو لے جاؤ لے جاؤ ان دا اقواستے کوئی ساڑے دروازے کھولے نہیں آجے وقت چھے آجے ٹائم جے اپنے رابنو منالو آجے وقت جے اپنے رابنو راسی کرلو جے کوئی میری مجلس تے اندر نو جوان ایسا بیٹھے وہ ٹک ٹو کیا اسٹا گرام یود کرن بالیا وہ شوشل میڈیا نو دن رات چلان بالیا ساری ساری رات تیری انہا یوٹی اپا تے گزارن بالیا گل پلے بل لے جے انجے بے حیائی پھلان دیا پھلان دیا میں ٹک ٹو کیا نو پیغام دے مانگا فہاشی پھلا رہی ہیں اسٹا گرام تے فہاشی رو پھلا رہی ہیں بل جائیں گا تیرے ٹک ٹوک تے پہی ہوئی فہاشی قیامت والے تے نے گوہ ہی دے گی اللہ بڑا بڑا زامنی سی بڑا بڑا بیداد پھلان بالا سی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مرن والے واسطے تین ایسے راستے ہوندے نے جڑے ہوندے واسطے عجر و ثواب جاری رہن دا ہے یہ میں ہی فرمایا کہ جی میں ایک مثال تو نمازہ پڑھ دے ہو مسجد اندر کوئی پنکھا لبایا ہے مسجد اندر کوئی کمکرا ہے جدوں تا کوئی چلدہ رہے گا توڑے واسطے عجر و ثواب ملدہ رہے گا کی رہے گا ملدہ رہے گا دوچھا جی توڑی نیک اولاد ہے کی لگتا ہے کہ ساری اولاد ہی نافرمان ہیں یہ میں نیک اولاد ہے آج جڑے توڑے آج راس گلے بیٹھے نیا میرے سامنے چاہتے آج جے جے یہ چنگے ہونگے نمازہ پڑھنگے عبادات کرنگے حضرہ جی تایا جی توڑی قبر روشن ہوندی رہے جائے گی تیسرا جے علم جے علم پھیلا جاؤ گے اتنی نوجوانے لے علم کھے پھیلا نا ہے انہ نے تھی آیا ٹک ٹوک فہاشی بیکھ لو آج نوجوان جوانی نہیں چڑھ دا وہ پہلے ٹک ٹوک تھے آیا پہ آیا چھٹا جی بچہ ہے ماں باپ نے بھی اپنے پترہ نینہ کمہ واسطے لائے جی ماں باپ بھی بڑا فکر لائے جی میرا پتر دا بڑا نا جے جی کتھے جی کتھے جی ٹک ٹوک تھے ٹک ٹوک ہیوں بول دے نہیں جے کتھے نام جے ٹک ٹوک تھے گل یاد رکھ لائے یہ تیرے واسطے جہنم دن در جان دا ساڈی فیڈے جہنم دن در جان واسطے تیرے ٹک ٹے جنہو تو خرید رہے کوئی بیٹھا میرا ویر نو جوان ٹک ٹوک یوز کرن والا وہ لہ دے پیارے کیڑے کھارے پہ گیا ہے تو تا نو جوانہ نو حدیثہ پڑھ کے سنانیاں سی تو تا لوگا نو رب دے قرآن دیاں ایتا پڑھ کے سنانیاں سی تو آج ٹک ٹوک کا تفاہشیاں پھلا رہے ہیں نو جوان چھے اوئے لہ دے پندے در جاؤ راب دے عذاب تو در جاؤ اے راب دی پکڑ بڑی سخت یہ راب جو دو پکڑا تیم بھائی اے جو پکڑ دا ہے کہ ایک مثال بنا کے رکھ چڑے دے دعا کرو اللہ رب العالمین ہر قسم دی برائی تو سا نو سا رہے نو مفوظ پر بھائی حضرات دی بکار دوجو کرنا گے بار کر دیا جنہ میں جنہ پتندہ دکر کریاں آگے اللہ رب العالمین برما رہنے گے کلہ ایدہ بلگتی ترہ کیاں وکیل من راق وزنہ امہ غلپ راق والتفت اس شاہ کو بساق الہ ربی کا یوم ایدن المساق فلا صدق و لا صلح ولیکن قدب و تولا اللہ حک prueba اے مارو کے اگذین میرا پترا کیڑے تُو گناہ کردہ رہ گیا ہے کیڑیاں کلدیاں کردہ رہ گیا ہے یہ دیئٹی سخت پکڑا گئی ہے تھی اللہ پر ماندے انہیں میں دسنا کے بندہ کڑھ گناہ کردہ رہ گیا گے میں دسنا کے کڑھیاں گلدیاں کردہ رہ گیا ہے پلا صدقہ والا صلحہ اے جو میرے کر تے اندرو پانج وارنا میں پھولاندہ ساں تیرے تیرہ پتر ہے میری کال سنکتی میرے کر اندر دیاندہ سی اس وات آج میں نوہی بردنا کے اندر نشان بڑھایا گے حضرہ جی آج بکا جی آج ٹیم جی نمازہ پڑھ لو تیرہ پت کر بھلا جاؤ میں دیکھ لو پچھو نا جے مولوی صاحب نو جوان نو کہہ دینے آبیرے نماز پڑھ جواب کی اندر میرے کپڑے کپڑے کھراب جے کپڑے کھراب ہومن جا نہ ہومن تو میرے کی رہے ہیں کپڑے کھراب اے جے ساڑا بطیرہ بطیرہ سمجھ دے ہو ساڑا محول ساڑی روڈین جے اسی پڑھنی نماز ہوں دی نہیں ایمی ایسی جھوٹ بول دے نیا تھی اللہ کی کہندہ ہے فلا صدقہ ولا صلہ ولا کن قدبہ وطاولہ ایک نیسی پڑھ دا دی دوجہ جھوٹ بول دا سی ایتی وجہ کر کیا جس بندے دے ابراہ ناک نشان بنا چڑے آئے پوری کہنات نوی کھا چڑے آئے بندہ پیر رگڑ دا پہ آئے روئی جا رہی ہے روئی جا رہی ہے میری روح کسی طرح نکل جائے پر رب ایک اندہ ایسا نشان بنا دیندہ ہے آنے والیاں لوگانے بکھاندہ ہے کہ تیرے ملے دے اندر بندے دی اینج دی موت آئی سی حد رات دیوکار دوجہ کریے اپا رب نو منہنا ہے رب نو رادی کریے آؤ سونے رب نو منہئے سیتے جنن تندی بیچی جائے ایک بھاری پھر کہیے سجا حد جوکے سواہ نہ لاغ آؤ سونے رب نو منہئے سیتے جنن تندی بیچی جائے اٹھ در تے سر نو چکائے سیتے جنن تندی بیچی جائے جدو آن آزان آبادہ پڑیے یاری پنج نمازہ اٹھ در تے سر نو چکائے اٹھ جلی دی مسجد جائے اٹھ جلی دی مسجد جائے آؤ سونے رب نو منہئے سیتے جنن تندی بیچی جائے آؤ سونے رب نو منہئے سیتے جنن تندی بیچی جائے اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کاللہ اذا بلغت تراکیے فقیل مدرق وزننه الفراق والتفت الساق بالساق ایلہ رب کا یوم ایدن المساق فلا صدق ولا صلی ولیکن آکت باوتا اللہ اذا بلغت ادھ رات دیباکار تبجھو کرنا اے جی رو تعلام ہو گیا رو چلی گئی ایسی چین دے اندر بیٹ میں بتان رہ گیا ہے اے پلو آنے دے گی لکھے دے اندر اے پلو آنے دے اندر اے نو گھو سل دیتاں گیا ہے اے نو گھو سل دینا کر کے ویریا کفن دے کے تھی جنادہ پڑایا گیا ہے جنادہ پڑا کر کے نا اے جی کر کے لے کر کے تھی چار پہی چار ہے نے حضرہ جی جدو لے کر کے جاندے نے میں نبی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ فرما دے نے میں یہ دا بول کے آگ دیئے اے پاپا میں نو میں نو کتے لے کر کے جا رہنے مہد بڑی باپے لگر دیئے امی ہی اے نا نو روکنا میں نو کتے لے کر کے جا رہنے اپو ہی اے نا نو زرہ رکنا میں نو کتے کبر سان اندر لے کے جا رہنے کائناتے لوگوں تی نبی پاک صلی اللہ علی صلی اللہ فرما دے نے ساری کناتنا ساری کناتے سن دیئے کہ نہیں سن دا ایک انسان نہیں سن دا اس انسان دے سیس مجھے تے ساری کنات وہاں بھیلا سن دیئے وہاں بھیلا سن دیئے نہیں سن دا تیک انسان نہیں سن دا نہیں سن دے تیک جن نہیں سن دے اے جن نے بھی جڑکے بندے بیٹھے ہو تسی دیکھ دے ہوگے جو دو میت انہوں لے کر کے جان دے ہو راستے دندر جڑے ڈنگر بندے ہو اندرے نا اے پدگن لگ جان دے نے اے ڈر جان دے نے ڈر دے نے نا تی آج تباہ تجربہ کر کے بیک لے آجے جڑی گندی رو ہوئے گی جڑے اللہ رب العالمین جہنم اندر سٹنا ہے جو دو لے کر کے جاؤگے آسے پاسے جڑے خبے سجد ڈنگر بندے ہونگے اے پی اندیاں وازاں سن کے تے ڈر جان کے اس آوات سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں اللہ رب العالمین دے کر دعا کر اللہ میری امت نو بھی ذرا سنہا میری امت نو بھی اندیاں وازاں سنہا یا جان تکہ ڈر جان اے رب دے عذاب تو ڈر جان تی رب دے فرما پردار پر جان آپ نے فرمایا میں نے درے کی کہ تے میری امت انہاں اپنے برا سانو تفنانہ نہ چھوڑ جان اس وقت اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی اوہ اللہ دے پیارے ہو رب دے عذاب تو ڈر یہ رب دے سختیاں تو ڈر جائیے آئیے درہ توجہ کرنا حضرات دیوہ کار توجہ کرنا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں اپنے منزل کو آخر روانا ہوا ایک مسافر تھا کچھ دیر ٹھہرا یہاں آخر ہے اپنے منزل کو آخر روانا ہوا پاتی کل کی ہے پاتی کل کی ہے مسوس ہوتا گئیوں جیسے پچھڑے ہوئے ایک زمانہ ہوا ہاں کل تک جو رونک ہاں جو کل تک جو کل تک جو تھا رونک زندگی کی آج شہر خاموشا کر گیا اللہ ہوا اکبر اللہ حضر جی ہے تو ہو گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اینجی کر کے مجید لیں کے جناد اپنایاں دلیں کر کے قبر سانوال جا رہنے اینجی کر کے امنا دلال ناں قبر تے کھڑے نے تیرو ہی جا رہنے اتا بکا امنا دلال روندنے اکھاوی چوان سبا غارنے فرمایا کیوں میرے صابیوں یا اکھوانی یا اکھوانی ڈارو جاؤں نا اس قبر دوں خواب کھالو نا اس قبر دوں آو نا میرے صابیوں اس قبر دے دیاری کرو ناں اس قبر دے دیاری کرو ناں اس مندر دی دیاری کرو ناں آج یسے گلدہ بڑا دھکھوندہ گئے جنہوں اپنے برا سانو اینجی کر کے لہے کر کے جانے کپران پل لہے کر کے جانے اتا اپنے سیاستیاں گلہ شروع کر لینے اتا اپنے پینا پرامد شکوے کرنے شروع کر دینے آج تیرے قبر سانوال دے اندر انہوں جوان ہے تاشاں دے پتے کھل دے ندر اندر اے تیرے قبر سانوال دے اندر اے باپنہ کتار گھوٹیاں تی تاش دے پتے کھل دے ندر اندر بھی ریاں نہیں 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 کبر دے کبر سانوال دے اندر اندر خواب پیدا کرنا آج نہ سہی تا کھل سہی نا اللہ پاک نے اس کبر دے اندر لے کر کے آنا گے اس کبر دے اندر تینوں لے کر کے آنا ہے پھر رب نے ملک الموت جدو لے کر کے روٹ ٹڑ جانے ملک الموت اپنا کم مکمل کر کے جائے گا پھر منکر نکیر نواللہ پاک تیرے پویکلو پیج کر کے سوالو جواب کر لنگ اور نو جوانا آج دے تیرے میرے سکول دے پیپر ہون اسی بڑی محنت کرنے آن نوی صاحب یہ جڑے ساڑی نو جوان پا بھلے کے سکول دے ٹیسٹ ہوگے سکول دے پیپر ہون دے نرات کرنے آن جے میرے کی تو پیپرہ بھی چھو فیل نہ ہو جاواں جے میں فیل ہو گیا تا میرا پاپا کی کہے گا جے میں فیل ہو گیا تا میرے نال دے کلاس فیلوں کی کہنگے انہاں پیپرہ دی تا بڑی تیاری کر دے ہو کدھی قبر والے پیپر دی بھی فکر کی تی کدھی قبر آلے پیپر دی تیاری کی تی سانو بڑا پتہ جی کی ہونا جی پہلا سوال کیے جی نو جوان بول کے کہاں پہلا سوال قبر کی ہونا ہے مان رب ہو کا کیا ناں آج یاد ہے ناں اپنو سارا کو چھاندہ ہے لیکن نو جوانوں اتھے ہوئی بولے گا کہ جنو رب نے تو فیق دے نہیں ہے یہی کہنا لا دری لا دری میں نو تک کچھ پتا بھی نہیں پھر فرشتے نے چندہ ہنج دیں ہمارنیاں نے تو اڈے اجدو پہنی ہے تو تو انہوں ہوش بھی نہیں رہنی آج وقت جے آج وقت جے آج وقت جے کہ اپنی صحیح طرح پیپر دی تیاری کر لیے او اپنے رب کو لوڈرئیے اپنی آخرہ دی فکر کریے اپنی قبر دی فکر کریے اپنی موت دی تیاری کرو اے جے بد بندہ گندہ بندہ اکیتہ گندہ رکھانوالا مشرق تی بندہ جے جن دی اینج دی روح اللہ تعالی نے قبض کرانی جے چنگے بندے دی تی روح بھی بڑی پیاری قبض ہوئے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ اللہ پاک ملک الموت نو فرمائے گا جا میرے بندے دی روح قبض کر کے ہا ملک الموت آئے گا آمدینال پہلے کہے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے روح سلامتی دینات اتمنان حاصل کر یا ایچت ہن نفس المتمین متمین ہو جا ڈرنا نہیں تیرے تھے اللہ تی سلامتی ہے تیرے تھے میرا رب رہا سیچے دعا کریا کرو اللہ پاک سانو موت دیوے تی سلامتی والی موت عطا فرمائے حضرات دیوکار دوجہ کرنا فرمایا کہ ایچت ہن نفس المتمین تیرے تھے ملک الموت آئے اے مورو موت مینو جانا ایر جی گی لار اپی کا رادیا تب مرضیا اے روح پریشان نہیں اونا تُو در رب نراتے ویلے گو ٹھٹکے اپنے رب نرادی کرتا رہ گیا ہے اے رو در بیر نکلے تیرے رب تے نال تیری مولاکاد کرا وانا اے راب نال تیری مولاکاد کرا وانا راب تے ویلے اپنے کرو نکلنا تراتے تے اندر تھوڑڑے خاندیا خاندیاں تیرے رب تے کرندر آن والیا تیری رب نال مولاکاد کرا وانا تیری رب نال مولاکاد کرا وانا سجدے بے جو پہکے تھی انسو بغان والیا تیرے تے تیرا بودھی سلامتی ہے تیرے تے تیرا بودھی رحمت ہے تیرے تیرا بودھی رحمت ہے تیرے 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 ت پریشتے لے کر کے جا رہنے ایک پریشتے نے پھڑے پھر تجھے پریشتے نو دین واسطے دل نہیں کردہ کھیندہ تڑیجی اور کشموں لیڑ دے کشموں آنے لگ گئی انے تکویدیاں کشموں آرہی انے زوندیاں کشموں آرہی انے نماد دیاں کشموں آرہی انے نفو نوافردیاں کشموں آرہی انے تہجتیاں کشموں آرہی انے ویڑیاں قرآن پاگ پڑھا دیاں کشموں آرہی انے حلال ردک کان دیاں کشموں آرہی انے لے کر کے جا رہنے پہلے آسمان دے گئی انے تجھے آسمان دے تیجھے تیجھے چونتھے پنجوے ساتھ میں آسمان دے لے کر کے گئی انے تلی آیا گیا ہے انجکار کے تیگو اترواد کھڑ گیا گیا ہے کہان آیا ہے فرمایا ہے کہ اللہ دا پیار آیا گیا ہے جویں دنیا تے جنگاناں ماشور ہوں دا گے اے جے ہاتھی جے اے جے نمادی جے اے جے کاری جے اے جے ہافے جے اے جی تہجل پڑھانوالا جے اے جی حلال اپنے پودران ردکھلانوالا جے اے جی کار کے نام پکارے آیاں بھائے حاجی سہے بھائے نمادی سہے بھائے تہجد گزار سہے بھائے کاری سہے بھائے پولانا سہے بھائے چودری سہے بھائے جنہے لوگاں دے رحم کریا کردہ جنہے گریبان پیسے دیا کردہ جنہے یتیمہ دی کا فالد کردہ جنہے ماریاں بندیاں دیا سہاراں پڑیا کردہ آجو آگیا ہے آواز آئے گی رب ولو انہوں اللی جیتے اندر داکل کر دیو میرے آگ اس بندے نو داکل کر دیتا جائے گا پدن رہ گیا ہے پھر پلو بھانے دے گلا کے دے اندر پھر ایج کر گئے جدو اس بندے تھی کونہ کسر دیتا گیا ہے تک پردے دیتا گیا ہے مید بول کے اگنیے جلدی کرو جلدی کرو نا ملو جلدی لے کر کے جاؤ نا میری اصر نینا مال کزا بھو رہیے چھتی لے کر کے جاؤ نا بیرے آئے جو چنگی مات دا مندر ہے اے جو چنگی مات دا اے پسے مندر نا دھرا میرے والتا بجو کرنا اپنے اللہ کلو دعا کرے کر مال کانس دیتا جی تھی مات دے نا کلمہ پڑھ دی ہوئیے یہ تھی اللہ مات دے دے اللہ دور پڑھ دی ہوئیے نا سکھڑیا میں نے مات دے ویرے آ USSR اللہ پا کلو دعا کرے کرنا مال کانس دے وہی تا چنگی مات دے ہوئی قرآن پڑھ دے ہوئی ہے اللہ سانوی انجدی موت دے دے تیری لغور شہر دے اندر ناگ پیگم کوڑ دے اندر ایک بڑی مثالی موت آئی ہے ایک بڑا پیارا مندر سامنے آیا گئے اللہ پاک نے سٹیج بھی سجا دیتا ہے کیمرے بھی لگا چھٹے نے ایک اپنے بندے نو بولایا ہے اینج کر کے قرآن پڑی چھاریا ہے اولائی کاللہ دینا متغن اللہ قلوبہ گم لتاکوہ این ساپا دے کرام دے گوائی تیری آئی تا ملک الموت آئی ہے کلو نفس دینا ساگی کا تلبہ ہوتا ہے قرآن پڑھ دیاں پڑھ دیاں ملن ابتلمتی نسکر رحمت اللہ اللہ جتھے بھی لیٹیری اللہ ہوتی کبرت کروڑا رحمت آتا فرمانا راب کلو دعا کریا کر سوڑیا چنگی موت آتا کر دے چنگیاں موت آتا وات راب کلو دعا کریا کر دیریا اے جے موت آم اندرے راب کلو دعا کرنا اللہ موت دیوی تا چنگی موت دیوی سوڑیا موت دیوی قرآن پڑھ دیاں موت آتا کر دے اللہ میں تھی تیری بارگات اندرے دعا کرنا ہم مالکا میں تیرے دیندہ تائیدہ میں تیرے دونے آئی سلام دہ پکیرہ میں تھی تیرے دیندہ نوکرہ سوڑیاں میری ایلت جائے سوڑیاں میجی تکریر کر دا ہوں تھی ساپ آئی قرآن دے پارے گرآن پڑھ دا ہوں سوڑیاں میں موت آتا گھڑ دے اللہ سوڑیاں جننے بھی آئے نہیں اللہ نماد پڑھ دیاں یہ گرآن پڑھ پڑھ دیاں موت آتا گھڑ دے حضریا جی اینج مولان اکلمتی نسکر رحمت اللہ لینو اللہ باغن موت ہی تیئے جد رب کلو دعا کرے کر مالکا چنگی موت آتا کرنا مالکا مندی موت بچانا اللہ جی پوری ماں تو بچانا اللہ پورے حادثیاں تو بچانا راب کلو دعا کرو بھی ریا اے دے میرے والدارہ توجہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابیے جی تنامت رہتے عبداللہ پر روا سب کو نا رضی اللہ رضی اللہ خطالہ آنو فرماندنے اینج کارکتی کارتے اندر آرام کرنے تی کارتے اندر لٹی ہوئے نے جانک زاروں کا تار رونا شروع کر دیتا ہے اکھا بھی جوانسو نکلنے شروع ہو گئے تی ماں تیاں بھی دوڑ کے آئے نے بی بی بھی دوڑ کے آئے نے بچے بھی دیوالے تین دوڑ کے آئے نے عبداللہ کی پڑ گیا ہے کیوں روئی جار ہی آئے عبداللہ پرماندنے زکارت موٹی زکارت موٹی آج میں نو اپنی موت یاد آگئیے آج میں نو اپنی کبر یاد آگئیے آج میں نو اپنا شرط نشر یاد آگئیے موٹی آج میں نو اپنا شرط نشر یاد آگئیے میں نو اپنا او فیلا یاد آگئیے جگہ لوکانے میرا کمیت اتھرنا ہے پھر میں جی درجمانی گرجمانا اللہم گواک برللہ اٹھیوں مظافرہ دوبارہ نیوں آمنا اٹھیوں مظافرہ دوبارہ نیوں آمنا موت دے نگار تیرے آسے پاس بچ دے موت دے نگار تیرے آسے پاس بچ دے ایک جڑے لکھے اللہ ٹالے نیوں سک دے ایک جڑے لکھے اللہ ٹالے نیوں سک دے آج دے تھی کل یارا تیرا نمبر آمنا اٹھیوں مظافرہ دوبارہ نیوں آمنا کر لے دی آریا آگھر کا پورا نو جانبڑا یار یارا یارا یارکار یارا اس ویلے دین ہاننا یارکار جدو تینو پھٹے اُتھے پانگے یارکار جدو تینو پھٹے اُتھے پانگے پھاڑ کے کمیت تیرا گل بھی چھولانگے اٹھیوں مظافرہ دوبارہ نیوں آمنا کار لے دی آریا آخر کا پورا نو جانبڑا پھرمائیا یارا ایو اللذین آمانو تک اللہ والدانزور نفسوں ما قد مطلقہ در وقت کل اللہ ان اللہ خبیرم بی ما تعملو حضرات دیوکار او نو جوانوں اپنے دل دے اندر رابو تا ڈار پیدا کرنا او بزرگوں اپنے دل دے اندر اللہ تا خواب پیدا کرے گا اللہ پاگ چنگی موت تا کر دے گا یہ دل دے اندر موت دے بارے فکر رکھے گا آخرات دی آری کارکے رکھے گا اللہ تے نو چنگی موت تا کرے گا حضرات عبداللہ پی روا سہا پیئے رسول نے میرے پیغمبر دے بڑا پیارات پیارا سا پیئے جنت دے اندر ٹکڑ ویئے پھر وی اکھا ویچو آنسو بھا گارن بیریا آ رب دے دارتی آگے تھی اپنے رب نو منانا اپنے رب نو را دی کرنا اپنے رب دے نال یاری لانا رب را دی ہو گیا پیریا سارا جگ را دی ہو جائے گا اللہ خواب پرلہ اکو یاری کے کلے رب والی اکو یاری کے کلے رب والی پاک یاریاں سب خواریاں نے جنہ رب دیاں یاریاں چھڑ دی دیاں اپنے جتیاں بادیاں بھی آریاں نے جون کچھ لکھیا نصیب ساڑے اوہی تُو لے نا اوہی میں لے نا تیریاں میریاں اکڑا کس کارے تُو ویٹے جانا تی میں ویٹے جانا ست آیا پکلا مار دورنا نا کچھ تُو لے نا نا کچھ میں لے نا بیریاں اے جے تیری میرے زندگی دیاں کی قد ہے اے جے تیری میرے زندگی دی پچان ہے تانت اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے فرمایا مینہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخورجکم تارتا نخورا اے جے تیری میرے زندگی دا پود دا مندر ہے یہ رب دنیا تے آئے ہاں دنیا چھڑ کے ٹوڑ جانا ہے فرمایا مینہا خلقناکم اسی تینوں مٹی دا بنا ہے پھر مٹی اندر دبوانگے پھر تینوں مٹی ویچو کھڑا کرانگے پھر قدی موقع ملیا اے تھوگا لگا شروع کرانگے مٹی ویچو رب نے کھڑا کرنا ہے تی پھر ساڑے نال کی مندر پیشان ہے تی آؤ میرے محترم بھائیو اللہ دی بار گا اندر دعا ہے اللہ رب العالمین سنو سارے انو موت دی تیاری کراندی تفیق عطا فرمائے جیڑا میرا ویر نوچوان اس علاقے دا دنیا تو ٹڑ گیا ہے میری بین دنیا تو ہاتھ سے دا شکار ہو پہ دنیا تو چلی گئی ہے انہ واسطے بھی دعا کرو جن نے نوچوان جن نے بزرگ جن نے مسلمان کلمہ رسول پڑھنے والے دنیا تو جدا ہو کہنے آج دعا کرو اللہ انہ سارے اندیاں کبرانو جنتیاں کی آریاں بنا دے وے میرے ویر رائے ترویر صاحب تڑیس حل کے دے اندر امید وآلنے امپی اے انہ واسطے دعا کرو اللہ انہ نو کامیابیاں کامرانیاں تا فرمائے اللہ رب العالمین انہ دا مشن کامیابی و کامرانی والا تا فرمائے اللہ انہ ساڑے ویر نو سو بھائی ساملی دے اندر پو جائے پھر اوتے انشاءاللہ اسلام دا بول پالا کرنگے آو اللہ رب العالمین دے گولو دعا ہے جو کوئی جیسی سونیاں سنو ہے سنو سارے انہوں سے عمل کرن دے تفیقہ تا فرمائے بیمارہ واسطے فوت شرگان واسطے توا کریے اللہ رب العالمین بیمار بندیانو سیحت والی زندگی تا فرمائے الحمدللہ کی رب العالمین واللہ کی بطل المتقین والسلاة والسلام والا رسولین نبی جیل کریم اللہ کم سلیم سلیم على نبی جنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا آتینا فی الدنیا سنتا وفی اللہ قردی اسنتا وقینا زعاق اندار ربنا لاتوزی قلوبنا بادئی دخد ایتنا وحب لنا ملدن کا رحمہ یا اللہ سنے آ جن نے تیرے مسلمان بندے بیمار ہیں یا اللہ اپنی رحمہ دے ناسیت والی زندگی عطا فرمائے اللہ تیری بارگاہ دے اندر یہ کوئی تیرا بندہ بیماریاں لیں گے آیا ہے سنے آ اپنے بندے دیاں بیماریاں دور فرمائے اللہ سنے آ جن نے تیرے بندے تیرے کارتے اندر تیریاں بندیاں تی بندے سنے آ دکھ لے کے آئے یا اللہ اپنے پیارے بندے تی بندیاں تی اس میں شدہ پریشانیاں بیماریاں دور فرمائے سنے آ جن نے تیرے بندے کارتے اندر وہ اپتالہ آئے نہیں اللہ اپنے بندے انہوں کارتے باریاں بیماریاں تو دور فرمائے اللہ اپنے خزانیاں در مددہ فرمائے اللہ ساڑے سارے اندھے چھوٹے بڑے گناہ محافر باگ اللہ ساڑے سارے اندھیا سارے اندھیا چھوٹیاں کلدیاں نو بڑیاں کلدیاں نو انہیں کی اندر تبدیل فرمائے اللہ جن نے والا دین زندے نی سنیاں اللہ انہوں قدر کران دی ت сторон پرمائے اللہ معاہ پے اندھا برما بردار بڑاگ اللہ معاہ پے اندھیاں کھاندی دھنڈا بڑاگ یا اللہ انہیں تیرے بندے تیرے کارتے اندھا اگنا دے remaining جان اندھر برگتان پرلار اللہ سنえば میرا پیر میں مدد پرمائے اللہ بڑا کرو جنہیں انہا دے یا اللہ رفقانے جنہیں انہا دے نالے رال کے دی اللہ آج دپرو گرامنو سجایا ہے اللہ انہا دے مال اولاد رسک جان اندر برکتا دا فرماغ اللہ سوڑے یا انہا دیا جوانی اندر برکتا دا فرماغ اللہ میرے ویر رائے ترویر سہم کامیابیاں تکامرانیاں دا فرماغ سوڑے یا یہ تو کامیابیاں نہیں دے نیاں کامیابیاں دے گا سوڑے یا یہ دوسرہ نویر نو سوڑے یا کامیابیاں والا خار دی پوڑا سوڑے یا پھر کون کو آئے گا ساڑیاں بھومیتاں سوڑے یا اسی تیرے اکی آتے چک کے سوڑے یا رات تکے لائے مسافر بندہ واں سوڑے یا میں اپنے ویر دیا کامیابیاں باستے سوڑے یا تو آوانکاریاں سوڑے یا رائے ترویر سہم نو کامیابیاں تا فرماغ اللہ ساڑے بھی نو سبائی سمری دے اندر پوچھاں سوڑے یا جنے تیرے بندے آئے نہیں اینا تا آنا پہ ڈڑا سننا سنانا سوڑے یا کبھو توڑے یا اپنی رمہ درہ کپلو منظور فرماغ سوڑے یا جنے سمسجد امام ساگ یا اللہ سب کا امام جنے تیرے کلو آگے نہیں اللہ انہ دی کبر تیرہ مدتا فرماغ اللہ جڑے تنو جوان تا میری پین تا میرا بھیرے اللہ دنیا تھاڑے کے دی تیرے کلو آئے نہیں اللہ اپنی رمہ دے نالے انہ دی کبر نو جنہ دی کیاری بھڑا یا اللہ انہ دے ماں پین سبر جمیل تا فرماغ اللہ انہ دے والے تین سوڑے آنے مل کو دلتا فرماغ اللہ جنے مسلمان فہد ہو گئے اللہ جنے کلمہ پڑھن والے فہد ہو گئے اللہ اپنی رمہ دے نال جنت الفردوس میں اللہ مقامتا فرماغ اللہ رہتی دنیا تک اس مرکم و آباغ فرماغ اللہ رہتی دنیا تک اس مرکم و آباغ فرماغ اللہ صاحب جنے کاری صاحب اس سلاح کے دے اندر دی اندی کن مل کارنی سوڑیا اپنی رمہ دے نال کاری صاحب دے علم آمن اندر بھڑتا فرماغ میرا وین زوہ میڈیا والا اللہ پڑے فلائی کم کارنی سوڑیا تے نورا دی کرنوا سے کریے میرا وینے اللہ اس وین دے جوانی اندر بھڑتا فرماغ اللہ اندے کم کاج اندر بھڑتا فرماغ اللہ سوڑیا جنہ دعا ہواس دے گئے ہی سوڑیا انہ دے اللہ جو حق اندر بہتر ہے اللہ وہی بہتر عطا فرماغ جنہ پڑا پڑا وانے کچھ نہیں گیا سوڑیا اے بیتے لندہ نیک تمنات لے کے آئے نہیں نیک خشاد لے کے آئے نہیں اللہ اپنی رمہ دے نالی نبیرے دیا نیک خشادہ نیک تمنات پوریاں فرماغ اللہ سوڑیا جو دورتا کو زندہ رکھی سوڑیا کلمہ تغیت زندہ فرماغ اللہ جو دو موت دے بھی یا مدینے والی موت دے رہے یا شہادت والی بات تا فرماغ سوڑیا گندی ماں تو مغوب فرماغ سوڑیا پوری ماں تو مغوب فرماغ اللہ کبر دے عذاب تو مغوب فرماغ اللہ غنمہ انڈی آؤ تو بھی کبھی نہ آزا بھی کبری اللہ سانو جو غنم دے عذاب تو مغوب فرماغ اللہ جو غنم دے سکتی تو مغوب فرماغ سوڑیا جو غنم دے اور نہ کیا تو مغوب فرماغ روز معاشر دی اللہ دمدد سوڑیا مغوب فرماغ اللہ سوڑیا ہسا سارے امید نالا یانے سوڑیا تیل دے اندر خیال دے سوڑیا کیا مدد نوینہ اپنے عرشدہ سایا نصیب فرماغ سوڑے مغوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے آتمو پاروی جوزے کو سر نصیب فرماغ سوڑے مغوب دی شبارہ دا قدار بڑاغ سوڑیا پغیر حسابوں کی داب دا جنت دا غلطہ فرماغ اللہ عزی کی حساب دے دے قابل یان سوڑیا جنت دا غلطہ فرماغ اللہ جنت فیلوس دا عالم قام دا فرماغ سوڑیا جو کچھ مانگ سگیا اللہ عویتہ کر دے جو کچھ نہیں مانگ سگے سوڑیا پین مانگیا دا فرماغ اللہ میں آریا سا میرے والد نے تو آواز دیکھے سوڑیا جو میرے اپو جی دیاں تمنہ نے جو میرے اپو جی دیاں خیشاد نے جس مقصد آواز دیکھے سوڑیا تو تا تیلان دا رات جاننا ہے اللہ میرے اپو دیاں پریشانیاں تور فرماغ سوڑیا سوڑیا جو سبا پینے کے یہی چڑا پاپا میرے اپو جی دیاں پکڑ کے تا میں نو مدر سے جھوڑ دا رہ گیا چڑا میں نو دین دیاں سوڑیا تلیمہ دلواندہ رہ گیا سوڑیا جو سبا میرے دعا آواز دیکھے سوڑیا میرے اپو دیاں کمدر دواما قبول فرما اللہ میرے اپو امیدو دے میرے پڑا پراون سکون والی زندگی اطاف فرمائے ربنا تکبل بنا انکا انتا سمیع العالیم وصل اللہ ولکر کلکی محمد وعالی وصحابی اجمع دبارک دیار جساکو